وقت ایسا تھا کہ ہندوستان کے جرنیل جو جی او سی انسی ان کا نام ہے جرنیل ہر بکھ سنگ ظاہر ہے کہ وہ ویسٹن کمانڈ کا کمانڈ چیز تھا تو بہادر جرنیل ہوگا اور کشمیر سے لے کے نیچے بیرہ ہند تک سارا جو کمانڈ تھی اس کی اس کے نیچے پھر کئی لیفٹنین جرنرل ہر ایک مطلب ہے فرنٹ محاص کے اوپر اس کے نیچے لیفٹنین جرنرل تھے لیسن خوشبن سنگ وغیرہ اور ان کی چیف آف سٹاف تھے بہت بہادر جرنرل نے اس کے مطلق بہت زبردست لکھی ہے اس نے فیل مارشل مانک شاہ نے کہ یہ جگندر سنگھ جو ہے یہ بڑا آوٹ شرنیل تھا تو ان کی کتابوں میں میں حیران رہ گیا ہوں میں نے آٹھ نو سال پہلے یہ کٹھی کی تھی آج بھی میں جب دیکھتا ہوں تو میں دنگ رہ جاتا ہوں کہ کیا بات ہے کہ ہندوستان کے جرنرلوں نے اتنی مطلب سچائی سے بہادری سے اپنی سچائی لکھی ہے اور ایسے لفظ استعمال کیے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی کہ جب یہ اختر ملک اس انتیس کی رات کو انہوں نے حملہ کرنا تھا اکھنور کے اوپر اور جوڑیاں بالکل اس کے راستے میں نہیں اس نے جوڑیاں کو بائی پاس کر کے جانا تھا جیسے میں نے کہا کہ اس نے تاریخ پڑھی ہوئی تھی بہت ذہین جنرل تھا اور سٹاف کالیج کا کمرڈان تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا یا یا اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا تو یہ جو برگیڈ تھا ہمارا ان کو جو مشن دیا گیا تھا جو نیشنل مشن تھا کہ جب حملہ شروع ہوگا تو آٹریلڈی جو تھی ہماری برگیڈی اپنا اس کی ٹویلڈیو آٹریلڈی جن کے کمانڈر تھے بریگیڈی امجد حلال جرت انہوں نے شروع کرنا تھا دو بجے رات کو موو کرنا تھا انہوں نے انہوں نے موو کر چکے تھے ہر چیز جو تھی وہ تیار تھی اپنی پوزیشن پہ مطلب فارنگ پوزیشن میں تھے سارے کمیونکیشن وغیرہ سب کل رہی تھی اور اس وقت حملہ کرنے سے کچھ گھنٹے پہلے اختر مالک نے اس برگیڈ کمانڈر کو کانٹک کر کے کہا کہ اب ہم شروع کرنے والے ہیں آٹریلڈی تو اس کے بعد کیونکہ پہلے آٹریلڈی ایک جنگ کا جو ہوتا ہے نمونہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آٹریلڈی پہلے جاتی ہے زمینی فائر کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سوفننگ آف ڈی ٹارگٹ جو دشمن کے دفاعی جو ہوتے ہیں اس کو کمزور کرنا ان کو بمبارڈمنٹ کی جاتی ہے تو پھر انفنٹری جا کے قبضہ کرتی ہے دے اوکوپائے انفنٹری کا بہت زبردست بہادر مشن ہوتا ہے اچھا اب اکھنور کے مطلق یہ جب ہو رہا تھا تو اس وقت جناب جی ایچ کیو میں پریزیدنسی جہاں بھی یہ نہیں اللہ سبحان تعالی کو پتا ہے اصلیت کا کئی لوگوں کو بھی پتا ہے کہ کہاں ہو رہا تھا کونسپریشی یہ ہو گئی تھی کہ اختر ملک کو اکھنور پہ قبضہ نہیں کرنے دینا یہ ہم نے کر لیا اکھنور پہ قبضہ نہیں کرنے دینا کیونکہ اگر اکھنور پہ قبضہ کیا تو شاید ہندوستان ہم پہ ہمراہ کر دے گا ارے بابا تم نے آٹھ ہزار بندے بھیجے ہندوستان کی فوجیں آگے پیچھے سے آنا شروع ہو گئی تھی وہ تو پتھان کورٹ پہ سارے پہنچ چکے ہوئے تھے وہ تو بارڈر سے دس میل کے اوپر تھے ہندوستان کی فوجیں ان کا آمنٹ کور نمبر آن رکورٹ تو بلکل پہنچ چکا تھا سیال کورٹ کے دہانے پہ آپ کو یہ پتا ہی نہیں تھا آپ کے ہوش ہی نہیں تھی وہ ہمارے ائر فورس کے میرے اسکوارن کے لڑکوں نے جلاور حسین فارمیشن نے پتہ لگایا کہ وہ ایک بہت بڑی انہوں نے دیکھا ٹینکوں کا جنگ اٹھا انہوں نے حملہ بھی کیا لیکن واپس آکے میں نے اسی وقت اپنے چیف کو چیف آف آپریشن ماشیل رحیم خان کو فون کیا اور انہوں نے کہا ویل دن میں نے کہا یہ جلاور حسین نے ریپورٹ دی ہے انہوں نے پھر آمی کو بتایا جنرل گرحسن نے مجھے خود فون کر کے میس کے اندر ہم کھڑے تھے جنرل گرحسن نے فون کیا تو امیس میں ہمارا ایک فون صرف ہوتا تھا جو کلرک ہوتا اس کے آفیس میں وہ بھاگتا ہوا ہم بار میں کھڑے تھے اس نے کہا سر آپ کے لیے فون ہے گرحسن صاحب کا برگیڈیا گرحسن کا تو میں جنرل اس لیے کہتا ہوں کہ بعد میں جنرل تھے کمان ان چیف بنے تو میں گیا تو اس نے کہا کہ ہم نے کہتے ہیں روزی ہیڈا ہے گوڈ شو جالی گوڈ شو اسے بھی ویور لاس ہمیں نہیں سمجھا رہی تھی کہاں ہیں ان کا آربر تو یہ بڑا زبردست سے میری مبارک دینا لڑکوں کو میں نے آکر پہ بتایا دلاو اور گھرہ کہ میں نے کہا بھئی آپ لوگوں نے بڑا کمال کیا ہے انہوں نے کیسے دیکھ لیا آنکھوں سے دیکھنا کہ فارٹی پالٹ کا کام کیا ہوتا ہے وہ جو اوڑ رہے تھے یہ اوپر وہ مشن اس سے بھی مشن پہ گئے ہوئے تھے نا مشن پہ گئے ہوئے تھے اکراس سیالکورٹ تو وہاں پہ واپسی پہ انہوں نے دیکھا تھا یہ ان کا جم کٹا لیکن یہ بات کی بات ہے یہ میں ذرا جم کر گیا ہوں یہ بات کی بات ہے اگر آپ سیکمنٹ سے چلیں گے تو بڑا انٹرسٹنگ ہو جائے گا کوشش تو کروں گا لیکن میری عمر کا خیال رکھو میں ستائیس سال کا خدا کے باستے ستازی سال کوشش کر رہا ہوں اتنی یاداش مجھے نہیں ہے رات کو ایک بہت زبردست اے مارشل ہیں بڑی زبردست وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ کی آجاز بڑی زبردست میں نے کہا آپ تو بچے ہو آپ لوگ کی آجاز اچھی ہونی چاہیے لیکن تو اس وقت اکنور فتح اکنور جو تھا جب اس جرنیل نے کہا کہ اکنور جو ہے جرنیل ہربخش سے اس کی کتاب آپ دیکھ لیں اس کی الفاظ آپ پڑھ لیں تاکہ آپ کے جو جو ہے آرڈین ویورز ہیں ان کو پتہ لگے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کے بات میں ان کا ثبوت دے رہا ہوں بلکل ہمیں یقین آپ پہ نہیں آپ دیکھیں میں نہیں چاہتا ہوں یہاں لوگ اتنا جھوٹ بولتے آپ کے یہ پروگرام اس طرح کے جو ہو رہے ہیں میں پڑھ رہا تھا مجھے اتنا سخت دکھ ہوا اور میں نے اس کو بھیجا بہت سخت قسم کا میں نے کہا کہ یہ تم اتنا جھوٹ تھلا رہے ہو ایک ہتر کی جنگ کے متعلق تم نے کہا کہ ائر فورس کو شکست ملی ائر فورس فیل ہو گئی میں نے کہا یہ سرسر جھوٹ ہیں اور آپ بہت ایک ظلم کر رہے ہیں اور آپ بہت گناہ کر رہے ہیں یہ غداری ہے قوم کے ساتھ اس نے وہ اٹھا دیئے وہ میرا جواب کو بھی اور اس کو میں ابھی آپ کو پوچھوں گا کہ آپ دیکھیں اس کو نکال کے دیکھیں موٹا سا گنجا سا آدمی ہے تو بات یہ کہ اس نے کہا کہ ہمیں ایک بڑا خوف تھا کہ چھم جو تھا اس کو فتح کرنا ہمیں نہیں یقین تھا کہ پاکستان آمی فتح کر سکتی لیکن اختر ملک کا جو ٹیکٹیکل پلان تھا وہ خود کہتا ہے کہتا ہے وہ اتنا زبردست پلان تھا کہ یہ سٹیم رول کر رہا تھا سٹیم رول کا مطلب ہوتا ہے کہ بلٹس کریگ سب کچھ جیزے سے وہ جرمن فوجی جاتی تھی نیے فو ساتھ ٹلڈی اور آمی کہتا ہے اس طرح آرہا تھا اسنی تیزی سے آرہا تھا اس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا اور کہتا ہے کہ ہمیں آج تک ہمارے گردن شرم سے جھکی ہوئی ہیں کہ ہماری جو مین اخترور کا جو مین ڈیفنس تھا اٹلری ریجمنٹ اٹلری ریجمنٹ جو ہوتی ہے ہیوی اٹلری ریجمنٹ اس سارے اخترور کا مطلب اخترور پہنچنے کے لیے ہماری فوجوں کے بڑے پپڑ بیلنے پڑھے بہت قربانی دینی پڑتی ہے تب جاتا ہے پہنچتا ہے انسان ٹارگٹ پہ تو اس نے کہا پکا ہوا جو ہے نا وہ پکا ہوا آلو بخارہ بس اس کو صرف اس نے اپنے آنی پنجے میں لینا تھا اور اخترور چلا گیا تھا اور ہمارے آنکھیں جھکی ہوئی ہیں آج تک اور جو وہ اٹلری ریجمنٹ تھی وہ کبھی بھی ساری زندگی اس بے شرمی سے نجات نہیں حاصل کر سکی